موسیقی 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 میگنٹس جو تکنالوجی میگنٹ کی اور اس کے بعد الیکٹرونک نئے سوپر الیکٹر میگنٹس وغیرہ کی جو لیٹس ڈیویلپمنٹس آئی ہیں اور میگنٹس کے سٹوک میتھرز اور اس کے الیکٹر چارج میتھرز اور اس کے پوری کی پوری جی سائنٹیفک ڈیویلپمنٹس ہیں لیٹس اس کے روشنی میں سپیریچولزم اور اس کے اثرات اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو سائنس نے تو میں سمجھتا ہوں حتیٰ کہ موجزات و کرامات تک کو بھی ممکن ثابت کر دیا ہے تو میں تو اس بیریف کہوں کہ ہر چیز لوجیکلی ثابت ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں اگر کمپلیٹلی ثابت آج کوئی نہ کر سکے تو آنے والے وقت میں وہ بھی نہیں رہیں گی سب ثابت ہو جائیں گی اسلام لوجیکل ہے ایک سوال آپ نے فرمایا نبوت اور عشارت کے فرق ہے فرق یہ ہے نبوت عبارت ہے صرف وحی الہی سے نبوت کا لفظ نابعن سے ہے اور یہ فعیل کے وزن پر فعیل کے وزن پر نبی یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا سیغہ ہے تو نابعن کہتے ہیں غیب کی خبر جو عالم غیب کی خبر ویسے تو لیٹرلی نابعن سے مراد عام خبر ہے مگر نبی کے لیے نبوت کی جو خبر ہے وہ غیب کی خبر ہوتی ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْهِ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں نبی کی طرف جو خبر وحی ہوتی ہے وہ غیب کی ہوتی ہے یعنی انسان اپنے سورسے سے جو معلوم نہ کر سکے وہ غیب ہوتا ہے تو نبی تو جس کو اللہ کی وحی آئے یعنی اللہ پاک جس کو غیبی خبریں الہام کرے وہی بھیجے بس اتنے عمر سے وہ نبی ہوتا ہے رسول میں اتنا فرق ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا کمبل سیرے لی ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے کوئی رسول نبوت کے بغیر نہیں تو وہ نبی جس کو کسی ایک قوم کی طرف خاص مبوس کر دیا جائے اس کو رسول کہتے ہیں پھر جب رسول کو قوم کی طرف بیجتے ہیں تو اس کے لئے کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ بھی دیتے ہیں تعلیمات کا ایک زخیرہ وہ کتاب خواہ وہ ریٹن فارم میں ہو خواہ ان ریٹن فارم میں ہو وہ بھی کتاب ہے جب قوم کی طرف بیجتے ہیں تو پھر کوئی شریعت دے دیتے ہیں کچھ آکام دے دیتے ہیں یعنی سیٹ آف پرنسپلز کچھ نے کچھ ایڈیشنل مل جاتا ہے قوم کی رہنمائی کے لئے مگر بنیادی تصور صرف اتنا ہے بیسک وہ پھر اس رسول کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی قوم کی طرف اگر مبوس کر دیا تو رسول ہوا مطلقاً وحی کی تو نبی ہوا دکٹر آپ نے لیکچر کے آغاز میں جو تلاوت کی تھی اس کا ایک قصہ یہ بھی تھا اور جو نور ان کے ساتھ ہتارا گیا تذکرہ نہیں آیا اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے دین بھی ہے شریعت محمدی بھی ہے جو ان کے ساتھ اتارا گیا اشارہ قرآن کی طرف اور آپ کی سیرت اور سنت کی طرف اور شریعت اور آپ کی تعلیمات کی طرف ہے قرآن مجید نے یعنی قرآن نے خود کو بھی نور کہا ہے رسول کو بھی نور کہا ہے اور ہدایت کو بھی نور کہا ہے یعنی مختلف الفاظ کے لیے نور کے کلمات اللہ پاک نے استعمال فرمائے اس مقام پر جیسے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَقِتَابُ مُبِينَ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے ساتھ لقب دیا گیا یہ آیت جو میں نے پڑھی یہاں قرآن مجید کو یہاں نور کہا گیا یہاں قرآن کو نور کہا گیا یہاں قرآن کو نور کہا گیا سورت ہے رب صاحب آپ کی باتیں سنکے جب کو بہت خوشی ہوئی تو یاد آتا ہے کہ اس لئے ہمیں ان سے رحمائی حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی جاتی ہے ہمیں زیادہ موضوع ہونا ہوتا ہے اس میں کیونکہ با خدا دیوانا باش و با محمد و شیار تو بات سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سے اقترابات ہم موسیقی میں بھی آ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں وہ تو شروع کیسے ایسی باتیں ہم نے ایسے کام کرتے ہیں کہ اقترابات بڑھیں لیکن ہم نے ایک ایسا احساس آنا چاہیے کہ اقترابات کام ہوں اور اتحار بڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے درمیان میں مجتبیحات آتے ہیں پھر وہاں فرمایا کہ فتح فی شبہات بچ جو شبہوں سے من وقع فی شبہات وقع فی الحرام تو جب یہ واضح طور پہ ہمیں یہ حکم بلا تو ہم اپنے عمال اپنے افعال اپنے نظریات میں جو حلال چیزیں ہیں اختیار کریں جو حرام چیزیں ہیں چھوڑ دیں واضح طور پہ چھوڑنی ہوں گی لیکن مجتبیحات کو بھی چھوڑ دیں یہ حکم حضور کا تو ہماری مختلف جو فرقے ہیں نظریات رکھنے والے مختلف فیالات رکھنے والے جس کی وجہ سے اختلافات پڑھ رہے ہیں ہمیں حضور کی صدی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اگر یہ بات ان باتوں کی تشریر نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کی تشریر اس طرح کریں کہ ہم ارے ہماری قوم میں ہماری امت میں ایک اتحاد بیدا ہو باہ کے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے قریب ہوں صحیح صحیح اور مخالفین اسلام سے بچ سکیں صحیح یہ ایک اچھے جذبات کا اظہار ہے اچھے جذبات کے سوال جو ہے جی وہ یہ کہ ہم حضور کی واضح حدیث واضح حکم ہے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہمیں کرنا چاہیے درستان اسی سوال سے نیا سوال منزلک ہے حضور فائد کے دور میں یہ فرقہ واریت کا میں آپ کی تائید کرتا ہوں آپ کے جذبات کی یہ اچھا مادہ موجود نہیں تھا آپ کے مادی دور میں یہ تفرقہ باضی ہمارے قوم کو کافی انتشار پھیلارے گی اس سلسلے میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ ایک جہاد ہوگا تو میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ نے کیا جہاد کیا اور اس کا کچھ کنسنسل اپنین ہے تاکہ اس کو کم کیا جائے بات یہ ہے یہ ایک عملی نوجت کا ایک سوال ہے عملی سٹیکل سے متعلق اللہ کا شکر ہے میرا زمیر مطمئن ہے اور جتنی افرٹ بچھے بارہ تیرہ سال میں اتحاد امت کے لیے میں نے کی ہے وہ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید توفیق دے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بسات بھر اپنی کعوشوں میں کمی نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے کہ اس سے زائد کروں میں اتحاد تمام عالم دین ہیں اچھا اچھا اس انگل سنگل میں سمجھے شاید پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس بارہ تیرہ سال میں کیا فرمائے ٹھیک متحدہ کھا اتحادی بسورت میں پوزیشن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اتحاد کی بجائے افتراک کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ میں سمجھتا ہوں نظام تعلیم ہے ایک تو کتاب میں ارز کر دیا اس میں میں نے ڈیڑھ سو سو ایک کتاب اسی موضوع کے اوپر سجیشن بھی ہیں انیلیسز بھی ہیں فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے برے صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے اس نے اسلامی کے ایڈیوکیشن اور سیکلر ایڈیوکیشن کو سیپلٹ کر دیا ایک بہت بڑی سازش تھی تو سکول کالیج یونیورسٹی ہیں الگ ہو گئیں تمام مورڈن سائنسز سوشل سائنسز نیچرل یومر اس میں چلی گئیں اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے یہ بات نوٹ فرمالیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کہ پوری اسلامی ہسٹری میں ایڈیوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے یعنی مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالیج الگ نہیں تھے پوری اسلام کی گیارہ سو سال پہلی تاریخ میں ایک ہی اسٹیجوشن ہوتا تھا اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم اور درسیہ کی بھی تعلیم اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں اسی میں سائنس اسی میں طب اسی میں میتمیٹک اسی میں جیومیٹری اسی میں ساری پولیڈیگل سائنس اے ٹو زیڈ تمام سپیریچول سیکولر ایڈیوکیشن اکٹھی ہوتی تھی نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو سکولر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر سپیشلائزیشن آ جاتی تھی سرٹن لیول تک سارے ایڈیوکیشن کمپلیٹ لے لیتے پھر جس جس تقہ ذوق ہوتا وہ سپیشلائز کر جاتا کوئی ابو علی سینہ بن جاتا کوئی رازی بن جاتا کوئی فارابی بنتا کوئی ابن الحیسن بنتا لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو سٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائیٹی میں انفورس ہوتا تھا برطانوی سامراج نے بڑی سازش دوں کی ایک تو اس کو سیپریڈ کر کے دو انٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے سکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اب سکول سکول کالج یونیورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سے قائدوں کے کورس کے جو آپ کو ہم نے پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوائے دین کی کسی کو خبر نہیں اور وہ ایک سطح سے آگے ایک سطح سے آگے غسل وضو طہارت اور نماز روزی ارکان سے آگے دین سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے بالکل اتنا ہی رہے صرف غسل وضو کئی دین رہے اور مدارس میں جب ساری مورڈن سائنسز نکل گئیں ان حساب میں سے تو وہاں صرف عبادت نکاح طلاق اور مسائل کے سوا اور عقایت کے سوا کوئی جیس پر نے پڑھانے کی نہ رہی وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات اطاعات معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراست سے آگے اتنا زیادہ ڈیفت نہیں جاتی ان کی عقایت جب پڑھتے ہیں تو اس میں پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے مدارس وہاں اپنے پوائنٹ ایو سے تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باپ میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالت تنگ ہوتی جلی جائے گی اور نمبر ٹو اسلامیک سوسائیٹی تھی عدالتیں قاضی کورس تھی اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے مفتیان اور عدالت میں جب وہ علماء فقہ بیٹھتے تھے تو وہاں کریمنل کیسز بھی آتے تھے سوشل کیسز بھی سیول بھی کومرشل بھی فسکل بھی انٹرنیشنل افیئرز بھی کلچرل افیئرز بھی جاگیروں کے ہر چیز بھی اسکاز ہوتی لہذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریلیجیس اور سیکولر دونوں سائیڈوں پر قرآن و سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا جب سوسائٹی کو نظام کو سیکولر کر دیا اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولی صاحب میں نے تین کٹھی طلاقیں دے دی ہیں ہوئی یا نہیں مولوی کے پاس تو صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا نماز کا مسئلہ آزان کا مسئلہ وراست کا مسئلہ اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا اس مولوی نے انہی کتابوں کو سٹڈی کرنا اس سے آگے اس کا دین بند ہو گیا سٹڈی نہیں رہی تحرک اور اس کا ایولوشن رک گیا اور سیکنڈلی چونکہ سوسائٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا جو ایولوشن آف دی لائف ہے کٹ آف ہو گیا لہٰذا مولوی تین سو سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا اور سوسائٹی تین سو سال آگے پہنچ چکی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرس آنے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اب جب وہ جب وہ بیک گراؤنڈ آئے گی ان کی ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے گھنانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا جو تیسرے درجے کے خاندان مازاللہ سمجھے جاتے ہیں مازاللہ غریب لوگ وہ اپنے بچوں کو بھیجتے اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرس سے بھیجیں آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملازع فرمالیں اس کا پھر جنیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے آج سائنس میں سبجیکٹ ہے اس کے جینز میں کتنی قابلیت ہوگی جنیٹک انہیریکنس جو پائی ہے وہ بھی دیکھ لیں پھر مدرسے میں آیا دس سال مدرسے میں زکاةیں کھا کے وہ پلا جمرات کی روٹیاں کھا کے پلا اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا دس سال اس محل میں آیا کہاں سے تھا پہنچا کہاں تعلیم تربیت کس محل میں ہوئی اور جب یہاں سے پڑھ کے نگلا تو سائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سبا ہے مسجد کی امامت کے وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے وہ مولوی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے اور کمیٹی میں بھی جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودری صاحب ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے آپ اس مرضی سے ہٹتے کہیں نہیں سکتا تو اوورال جو پوری کی پوری لائف جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی پسماندہ ذہن پسماندہ ماحول پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسس معلوم سوائے اب وہ نور بشر کے جگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یہ نہیں ملاد کریں یا نہ کریں یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہاتھ چھوڑے یا باندھیں رفعہ دین کریں نہ کریں یہ کافر ہے یہ مشکل تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانی تباہ آزمانے کو اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے ایکنومک کے علوم اس کے پاس ہوتی کلچر کی ڈیویلپمنٹ ہوتی وہ ٹپ پڑھ رہا آتا وہ سائنس پڑھتا وہ میڈیکل پڑھتا وہ ایکنومکس پڑھتا وہ فیزکس پڑھتا ایسٹرو فیزکس پڑھتا آسٹرونومی پڑھتا تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرز کے باوجود یہ میرا نیچوڑ ہے میرے مشاہدے کا دو چیزوں کے با غیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم اپ ایڈیوکیشن چینج نہیں کریں گے یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اونچے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکولر ایڈیوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے ایک یہ ضروری ہے اور دوسرا سوشلائیزیشن کا پروسس یہ دو میں نیچوڑ عرض کر دی ہے مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مقاطف فق کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طوقات میں اندر اوپر اتحاد کے نارے لگانے والے میں نے تو چار سال پلوڈیکل لائف میں بھی انٹر ہو کہ وہ ایکسپیئنس کی ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے اور میں اس نیچوڑ پر پہنچا ہوں لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں تو میں آپ کو پچھلے الحمرہ میں میں نے برملا کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نیچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو ووٹ دیں گے ایک دوسرے کو نہیں دیں گے اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے دس سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاغ انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتا اتحاد کہاں سے آئے میں آپ کو دو مثالیں حالیہ ایک جاپان اور چائنہ کی عرض کروں گا بڑی درد دل کی بات ابھی میں چند دن پہلے جاپان چائنہ کے دورے سے آیا جاپان میں ایک نو مسلم خاتون اتیا اس کا نام ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی پاکستانی کے ساتھ شادی کر لی مسلمان ہوئی بدھ مذہب سے مسلمان ہوئی حالی میں وہ میرے پاس آئے اس کا شوہر خالد رضا کہنے کے میری علیہ نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے آ جائیں میرے پاس آئی اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا ایک ہی سوال کہنے میرا صرف ایک کوئیسچن ہے چوٹی پوٹی انگریزی یانتی تھی میں نے کہا کیا ہے بی بی کہنے لگی یہ مجھے اتنا تو پتا چل گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد تعلیم جو میں نے لی ہے اسلام کی کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرنا حضرت محمد کا وسیلہ کرنا دعا میں حرام ہے یہ مجھے پتا چل گیا ہے مگر مجھے یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے آپ سے سوال یہ سمجھا دیں یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے میرے پاؤں ترے سے زمین نکل گئی بی بی آپ کو اس چکر میں کس نے ڈال دیا آپ کفر سے نگل کے اسلام میں آئی ہو اس گورک دندے میں کس نے مبتلا کر دیا تمہیں ان سے کیا سروکار تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم نے سونا اس نے کہا یہاں ایرابک اسلامک انسٹیچوٹ ہے ایرابک اسلامک انسٹیچوٹ ایک ہی جاپان ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں وہ سعودی عرب اور رابطہ میں آپ کو بالکل ایکسپوز کر کے سیدھی بات بتا رہا ہوں وہاں فیصلہ کر لے کہاں سے مرکواریہ ختم ہوگی سعودی عرب اور رابطہ عالمی اسلامی اس کو ان کے نکر ہیڈ ہیں وہاں کے اسادزہ ہیں تو جتنے نومسلم ہم بچیاں ہیں ہماری کلاس الگ ہے لڑکوں کی مردوں کی نومسلموں کی الگ ہے ہمیں استاذ یہ سکھاتے ہیں ہمارے یہ تعلیم دید ہیں انہوں نے بتایا ہے تو مگر میں نے ان سے بہت پوچھا یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے تو انہوں نے کوشش بہت کی مگر میری سمجھ میں نہیں آسکا تو مسئلہ تو سمجھ آگیا ہے مجھے عقیدہ مگر اس کی فلوسفی سمجھ میں نہیں آئی میں نے اس کو سمجھایا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سرمایہ خدمت دین اور تبلیغ دین اور فروغ اسلام کے نام پر کن چیزوں میں خرچ ہویا ہے جہاں آپ فرقہ واریت کے پیچھے ریاستیں آ جائیں گی اور اجتماعی وسائل لگ رہے ہوں گے عربوں کے حساب سے اور ریاستیں بھی ہیں وہ اپنے اپنے حقائد کو فروغ دیں اور پھر جماعتیں اور مدرسیں ان کے پیسوں اور ان کے اشاروں پر چلنے آگئے یہ تو بنا لمبا چوڑا ایک نیٹورک بن گیا ہے یہ بھی ایک مذہبی مافی آئے نیچے سے اوپر تک اور دوسرا واقعہ چاہینہ میں چاہینہ میں میں آیا بیجنگ کے ڈیڑھ سو میل کے فاضلے پر ایک سلامی شہر تھا اسلامی کسرت کی عبادی تھی وہاں جا کے ملے ایک صاحب کے گھر کے اوام ناشتہ کیا ایک حاجی علی ٹنگ تھے وہاں کے لوکل چین ہی میرے ساتھ ان کے دوست انہوں نے خوشی سے بتایا الحمدللہ میں میرا والد ایک سال ہو گیا سعودی عرب گیا تعلیم کے لیے اور بھائی کو پانچمہ سال ہے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم پا رہا ہے چین کے ہر مسلمان گھر کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے یہ علامت ہے یعنی 99% آپ اس کو پائیں گے ہر دکان پر کلمہ لکھا ہوگا سبز رنگ ہوگا منار کی شکل ہوگی یا محراب کی یا کلمہ ہوگا یا عوض بللہ لکھا ہوگا یا گمبت خضرہ اور خانہ کعبہ کی تصویر ہوگی کوئی مسلمان کا گھر اس کی دکان بازار ہوتل ایسا نہیں جہاں یہ علامتیں نہ ملے آپ اس گھر میں جس میں ہم گئے اس میں کلمہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا باہر جب انہوں نے بتایا کہ وہ پانچ سار سے سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا باہر جب نکلے گاڑی میں وہ آجی آجی علی ٹنگ کے ذریعے ان سے پوچھو تم نے یہ کلمہ ہر مسلمان کے گھر پر کلمہ لکھا ہوا ہے تم نے اپنے دیوازے پر نہیں لکھا کلمہ کیا وجہ ہے اس نے کہا یہ سب یہ آرائش اور نمائش ہے یہ اسلام میں جائز نہیں یعنی اس کو مفتی بھی بنا دیا گیا یہ میں سمجھ گیا کہ یہ سارا یہ تبلیغ کہاں سے آئی ہے اب وہ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کی اپنے محل بناتے ہوئے آرائشیں کہاں ہوتی ہیں جب لوگوں کو کل سیپ دین کا دیتے ہیں اس وقت کیا ہوتی میں ہم ایک اوہت میں تھے ایک کیمرہ تھا ایک آدمی کے پاس انہیں فوٹو کھنچی وہاں کی کچھ مولوی اور متوہ آگئے وہ ہمیں پکڑنے لگے ایک وقت کی بعد بہت عرصے کی بعد کہنے کہ یہ حرام ہے فوٹو حرام ہے حرام ہے شرک ہے کفر ہے فتوے شروع کر دی میں نے اس ان کے بڑے کو گلایا میں نے کہا مجھے دس ریال دیں ضرورت ہے ایکسچینج کو کہتے کیوں میں نے کہا دیں مشکل سے اس نے نہیں نکالے پھر میں نے آپ نکال کے اس کے پاس پیسے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے اس کے اوپر شاہ فیصل کی تصویر کے نوٹوں کے ساتھ پھر رہا ہے یہ سب حلال ہے اور باقی حرام ہے دین کا کوئی تصور ہونا چاہیے ہم نے اس طرح کے منگڑت تصورات امت کو دیئے اصل چیزوں پر لگانے کی بجائے ان کی زنگ کی طرف لگاتے ہیں میں نے اسے پوچھا تمہارے بھائی نے تمہیں اسلام کی تعلیم کیا دی ہے جو وہاں سے پانچ سال کے بعد جو آتا ہے ہر سال کیا بتاتا ہے اب آپ حیران ہوں گے اس نے چار لفظ بولے چار لفظ اور اس کے بعد پھر کیا باقی رہ گیا تھا جو میں اس پر تفسرہ کہ اس نے ایک لفظ بولا محمد بن عبدالوحاب یہ محمد بن عبدالوحاب ایک صاحب گزرے ایک عالم تھے جن سے یہ سعودی عرب مذہبی اور مسلکی طور پر جن کے پیروکار ہیں محمد بن عبدالوحاب وہاں سے وہاں بھی موفمنٹ ان کی چلی تھی اور جو حرمین پر قبضہ کیا ایک ہسٹوریکل واقعہ تھی محمد بن عبدالوحاب کا نام بتایا ایک انہوں نے لفظ پھر وہاں سے وہاں سے وہاں بھیا کا لفظ بولا وہاں بھیا ایک بولا صلفیہ ایک بولا توحید وہ چار لفظ بتا سکا یعنی وہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ہمارا آتا ہے اس نے اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھا جاتا ہے تو ہمیں الحمدللہ محمد بن عبدالوحاب کبھی پتا ہے وحبیہ کبھی پتا ہے صلفیہ کبھی پتا ہے توحید کبھی پتا ہے میں نے کہا پھر تو ضرورت ہی کچھ نہیں رہی باقی سارا ہی دین آگئے اب یہ ایک چینل ہے جب آپ دوسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے ان کی طرف بھیج دیں انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا تیسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا تو یہاں تو اسلام کا نام ہے تبلیغ تو فرقوں کی ہو رہی ہے مسلکوں کی ہو رہی ہے ذاتی تصورات کی تبلیغ ہو رہی ہے تو یہ اس کو سرکاری سطح پر یہ آپ کے لئے آج اتفاق سے ہو گئی بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی نکی سطح پر آپ محصر ہیں میں نے فرقہ واریت کے خاتمے کے اوپر فارمولہ لکھا تھا میں نے کہا تھا فرقہ واریت کی اصل ذمہ دار گورمنٹ ہے کہ حکومت کو علم ہے کہ تبلیغ دین اور مساجد کے نام پر اور مدارس کے نام پر وسائل ملک دیتے ہیں حکومت کیوں براہ رات جماعتوں کو پیسے لینے دیتی ہے باہر سے اول تو بند کر دے بالکل بین کر دے اور جو مدرسہ جو مسجد یا جو تعلیم یا جو جماعت بیرونی پیسے سے بنے اس کو بھی مین کر دے اور اگر لازمی ہے ناگزیر ہے کہ پیسے باہر سے دلوانے ہیں تو بجائے جماعتوں کو لینے کے گورمنٹ لے اپنی ایک دعویٰ اور تبلیغ کا فنڈ قائم کر لے حکومت پاکستان خود اور سعودی عرب سے ایران سے ایراک سے لیبیا سے یہ چینلز ہیں مختلف میں نے گینے ہیں جس نے جو کچھ دینا ہے مساجد ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے اپنے ایکویچیبل طریقے سے تقسیم کریں ایک تو فرقہ واریت یہاں عربوں کروڑوں روپے ایک ایک طبقہ اور جماعت فرقہ واریت کے لیے ایک طرف سے لے رہا ہے تو دوسرے کو جب نہیں ملتے تو وہ پھر ان کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں دنگے فساد ہوتے ہیں آپس میں تو یہ تو پیسہ چل رہا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے دوسرا میں نے عرض کیا نظام تعلیم کی تبدیل اور یہ حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے عام کوئی نہیں کر سکتا حکومتوں کا انوالمنٹ ختم کرایا جائے باہر پوری دنیا میں جتنے اسلامیک سینٹر بنتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں وہ اپنا امام بیچتے ہیں اور امام اسلام کم اور اپنا فرقہ زیادہ بڑھاتا ہے اور تیسرا سوشلائزیشن مدارس کے لوگوں کا آپس میں ایکسچینج ہو اساتزہ اور علماء اور طلباء ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں اور کلاسیں اٹینڈ کریں سوشلائزیشن کا پروسس مل بیٹھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں قدورتیں کم ہوتی ہیں اور قربت پیدا ہوتی ہے طبیعتوں میں یہ مذہبی علکوں میں سوشلائزیشن سب سے کم ہے ملتے ہی نہیں آپس میں مل بیٹھتے ہی نہیں ایک دوسرے کو سنیں تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ یہ ان کے عقائد ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں تو اس طرح قربت پیدا ہوتی ہے تو تین بیسک چیزیں ہیں اگر ان پر ایفرٹ ہو تو سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے حالت کے تین بیٹھتے ہیں حالت کے